اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی میری جو ریسپی ہے وہ ہے لسوڑے کا اچار یہ بنانا بہت ہی احسان ہے تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے بلتا ہے گھر میں لسوڑے کا اچار سب سے پہلے میں نے لسوڑے بزار سے لیا ہے یہ مجھے آسانی سے بہت سستے مل گئے تھے تو دو کلو میں نے لسوڑے لیا ہے اور ان کو اب آپ نے ان کو گمبیری بھی کہتے ہیں ان کو میں نے اب کھلے تازے پانی سے دھولیا ہے کیونکہ جب لسوڑے بزار سے آئے تو ان میں کافی مٹی وغیرہ گند ہوتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کو فریش وارٹر سے تازے پانی سے دھولینا ہے لسوڑے دھونے کے بعد ہم ان کو بوائل کریں گے گھر کے بنا ہوا جو اچار ہوتا ہے اس کا ذائقہ اس کی جو لذت ہوتی ہے وہ بزار کے جار جیسی نہیں ہوتی یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے گھر کا جو بنا ہوا جار ہوتا ہے پانی میں نے چار لیٹر کے قریب پانی لیا ہے اور میں اس کو اب بوائل کروں گی کھلے پانی میں آپ نے ان لسوڑوں کو بوائل کرنا ہے تھوڑے پانی میں بوائل نہیں کرنا تیز آنچ کے اوپر پانی اوبرنے والا ہے تیز آنچ کے اوپر ہم اسے بوائل کریں گے اب میں لسوڑے اس میں ڈال دوں گی کرم پانی میں پانچ منٹ ہم نے ان لسوڑوں کو پکانا ہے بوائل کرنا ہے زیادہ بوائل نہیں کرنا جب ان کا کلر چینج ہو جائے گا ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا تو ہم اس کا پانی چھان لیں گے موسیقی لسوڑوں کا اور آم کا اچار بہت اچھا لگتا ہے لسوڑوں کے اچار کی ریسپی میں نے آپ کو دے دی ہے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو اچار کی بھی ریسپی دوں گی لسوڑوں کا کلر چینج ہو گیا یہ ٹرانسپیرنٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں موسیقی لسوڑیں جب وائل ہو جائیں گے ان کا پانی نکال لیے جائے گا تو پھر میں ان کو ٹھنڈا کروں گی اور ٹھنڈا کر کے ان کی ٹہنیاں اور ان کے جو ہیڈ ڈائیں وہ اتار لوں گی اور پھر اس کے بعد ان کو ٹھنڈا ہونے کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھتوں گی گھر کے چار میں محنت تو تھوڑی سی زیادہ زیادہ لگتی ہے کیونکہ ان کے سٹیپس دو ہیں وہ آپ کو سہی طرح سے دیکھنے ہوتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ کام کرنا ہوتا ہے پانی نکال کے میں نے اس میں دو چمچ اس میں نمک کے ڈالے ہیں ڈش سپون جو ہوتے ہیں وہ بلے اور ایک ڈش سپون میں نے ہلتی کا ڈالا ہے اور جب میں نے اس کو نمک اور ہلدی لگایا تو اس میں پانی پانی سا آ گیا ہم میں اس کو سوکھنے کے لیے ڈال دوں گی تین سے چار کھنڈے نمک اور ہلدی لگا کے آپ نے رکھ دینا ہے تاکہ اس کے اندر نمک اور ہلدی کا جو فلیور ہے وہ چلا جائے ایک کپڑا میں نے چیئے ٹیبل پر بچھا کے اس کو میں نے لگن لسوڑوں کو اس پر پھلا دیا ہے تاکہ یہ ڈرائے ہو جائیں اوپر سے پنکھا چلا دیں ہوا میں اس کو تازی ہوا میں رکھیں تاکہ یہ جلدی جو ہیں وہ ڈرائے ہو جائیں اس کے بعد پھر ہم اگلا اپنا پروسیس سٹارٹ کریں گے آپ نے اگر میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں لسوڑوں کو میں نے بالٹی میں ڈال لیا ہے اب اس میں جو مسالے ڈالیں گے وہ ہیں کلونجی، میتھرے، سونف، نمک اور کٹی لال میرچ یہ سارے مسالے ہیں اور یہ مسالے بہت زیادہ زیادہ نہیں ہیں تھوڑے تھوڑے مسالے ڈالیں گے اور ڈیڑھ کلو مسٹر ڈائل ڈالے گا یعنی کہ سرسوں کا تیل آپ چاہیں تو آپ کوکنگ آئل بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن اچار کا جو اصل مزہ ہے وہ سرسوں کے تیل میں ہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سرسوں کا تیل سہت کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اس میں بہت زیادہ فائدہ ہیں سرسوں کے تیل میں سب سے پہلے میں نے کٹی مرچ ڈالی ہے کٹی مرچ میں نے چار سے پانچ ٹیبل سپون جو رہے ہیں وہ بھر کے ڈالیں آپ اگر تیز مرچیں کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں سانف ڈالی ہے سانف بھی چار ٹیبل سپون میں نے سانف لیا ہے کلونجی میں نے ٹو ٹیبل سپون لیا ہے میتھرے بھی چار ٹیبل سپون ہے بہت زیادہ مسالے بہت زیادہ اگر مسالے ڈال جائے تو اچار کا کلر جو ہے وہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ مسالے اپنا رنگ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ نے کوشی جہی کر دی ہے کہ مسالے جو ہیں وہ برابر کہیں ہوں تو صحیح ہے نمک آپ نے ہس بے زائکار ڈال لیا ہے کیونکہ ہم نے پہلے نمک لگایا اس لیے اب ہم نے زیادہ نمک نہیں ڈالا صرف میں نے ٹو سے ٹری ٹیبل سپون میں نے نمک کے ڈالے ہیں کیونکہ تیل کی وجہ سے نمک کم ہو جائے گا اب میں تیل ڈال دوں گی اور ہم نے اسی طرح سے بس ٹھک دینا ہے چھوڑ دینا ہے نیکس ڈے میں نے ایک پاو لیسن لیا اور اس کو چھیل کے اس کو تھوڑا تھوڑا گرائنڈ کر لیا اور گرائنڈ کیا ہوا لیسن اب میں اس پہ ڈال دوں گی یہ سٹیپ میں نے نیکس ڈے کیا ہے آپ چاہے تو اسی وقت بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نیکس ڈے ہی یہ سٹیپ کرتی ہیں لیسن ڈال کے اب میں اس کو پھر چھوڑ دیں گے آپ نے لسوڑوں کے اندر بہت زیادہ چمچ نہیں مارنے کیونکہ جتنے آپ اگر اس کے اندر چمچ ماریں گے اس کی جو لیس ہے لسوڑوں کی وہ باہر آ جائے گی اور آپ کا اچار جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گے لسوڑے آپ کے اچار کی وہ شکل نہیں بنے گی تو اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے چمچ زیادہ نہیں مارنا اور آپ نے اس کو ایسے پھر ڈھک دینا ہے تاکہ یہ جو اچار ہے یہ جب تیار ہوگا تو تب ہی ہم اس کو چیک کریں گے اس کی تیاری میں دس سے پندرہ دن لگ جاتے ہیں کیونکہ تیل بھی کچھا ہوتا ہے مسالے بھی کچھے ہوتے ہیں دس دن بعد جب پندرہ دن بعد میں نے اچار اپنا چیک کیا تو یہ ریڈی ہو چکا ہوا تھا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا اچار کس طرح کا ریڈی ہوا ماشاءاللہ دیکھیں اچار کی لوک دیکھیں آپ اس کی شکل دیکھیں اس کا مسالہ دیکھیں میتھرے وغیرہ سب گل چکی ہے اچار کی جو سمیل ہوتی ہے اس کی خوشبو کتنی پیاری آ رہی ہے اور تیل کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو چکی ہے اچار کو آپ دال کے ساتھ کھائیں چاولوں کے ساتھ کھائیں سبزی کے ساتھ کھائیں گوشت کے ساتھ کھائیں گرمیوں میں اچار بہت اچھا لگتا ہے میری ریسی پی کو ضرور شیئر کیجئے گا اور پسند کیجئے گا اور دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ